بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ ایسا جی بچو آج ہم کریں گے کیمسٹری کو سٹارٹ آپ کی نائنٹھ کلاس کی کیمسٹری کی بک جو ہے پہلا پیج آپ کے سامنے ہے اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کیمسٹری اور یہ آگئے وہ کیمیکلز بنے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ مایکروسکوپ ہے اور اس میں ظاہر ہے کیمیکلز کے متعلقی زیادہ ہے اکثر اوقات ہمیں کیمسٹری مشکل لگتی ہے لیکن مجھے خود لگتی ہوتی تھی اپنے ٹائم میں لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھانے والا اچھا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو اچھا ٹیچر مل جاتا ہے کیمسٹری کا پھر بیسٹ ہے لیکن چلے میں بھی آپ کو کوشش کروں کا سمجھانے کی اور اگر سمجھ آگئی تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایزی ہوگی جیسے فیزیکس ایزی ہے اب اس میں دیکھیں آٹھ چپٹر ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ان میں پہلا چپٹر جو ہے فنڈامینٹلز آف کیمسٹری کی بنیادی چیز ہیں اردو میڈیم والا بھی ضرور اس کو پڑھیں سمجھیں کیونکہ یہ ہے تو انگلیش میں آپ کے سامنے لیکن یہ کیا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی آپ نے میں نے سمجھانا تو اردو میں ہی ہے نا کہ بھئی یہ ایسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو آپ نے جب سمجھا ہوگا اور اپنی کتاب اور انگلیش بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی نمبر دو میں ہے سٹرکچر آف ایٹمز ایٹمز کس طرح سے بنتے ہیں چیزیں سارا کچھ پھر اڈک ٹیبل جو ہے وہ آئے گا پھر سٹرکچر آف مالیکیولز پھر نمبر فائیو ہے فیزیکل سٹیٹس آف میٹر وہ جو سالیڈ لیکوڈ گیس ہم بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سلوشنز ہے جو سلوشنز بنایا جاتے ہیں اب تفصیل ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا پھر الیکٹرو کیمسٹری ہے جس میں وہ بجلی ہے اور اس کے آگے سے اور پھر کیمیکل ری ایکٹیوٹی وہ جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے جب ہم وغیرہ بنایا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارا یہ ایٹ چیپٹرز ہیں جو ہم پڑھیں گے یہ باقی چیزیں اس کی اب یہاں سے آپ کا پہلا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے فنڈامینٹلز آف کیمسٹری کیمسٹری کی بنیادی باتیں فنڈامینٹل بیس بنیاد کیا ہے تو جو سٹارٹنگ ظاہر ہے اگین پہلا چیپٹر ہے تو جو بنیادی چیزیں ہیں بیسک چیزیں ان کو لے کے پھر ہم نے آگے کی طرف جانا ہے چیک ہے چونکہ کیمسٹری پہلی دفعہ سٹارٹ ہو رہی ہے اب اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے اس میں کہتا ہے جی پہلے دہا ہم پڑھیں گے برانچیز آف کیمسٹری کیمسٹری کی برانچیز کیا ہے یہ برانچیز فیزکس میں بھی میں نے پڑھائی تھی فیزکس اگر ہے تو فیزکس کی اپنی برانچیز ہیں میتھ ہے تو میتھ کی بھی برانچیز ہوتی ہیں چیک ہے وہ لینا بات ہے میتھ ابھی تک بتایا نہیں ہے آپ لوگوں کو برانچیز کونسی ہیں اس کے بعد یہ بیسک ڈیفنیشنز ہیں کچھ طریفیں مگرہ ہوں گی وہ ہمیں یاد بھی کرنی ہے سمجھنی بھی ہیں کیمیکل سپیشیز ہے چیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے اے وہ گیدرون نمبر ہے اور مول اس کی بقاعدہ پراپر ڈیفنیشن آئے گی بڑی امپورٹنٹ آئیے اور کیمیکل کلکولیشنز تو باران یہ ابھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو وہ سمجھ آئے گی یہ شروع میں جب وہ صرف بتایا ہوتا ہے کہ بچوں نے اس کو سمجھنا کیسے ہے کیسے پڑھنا ہے یہ ظاہر ہے یہ پڑھنے والی بات نہیں ہوتی یہ ہے جی پیج نمبر ٹو جہاں سے ایکچول آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اب ذرا یہاں پہ آجیں اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں جیسے میں نے فیزکس میں بتایا ایک اوورال نا ریڈنگ کیا کریں مطلب یاد کرنے کے پوائنٹ آفے اس نہیں کتاب لی بیٹھ گے اور اس کو بس ایسی پڑھتے گے بھئی کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے نہیں تو ناس آئی ٹھیک ہے ایک ویسے اوورال سمجھا کریں چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں اب یہاں پہ آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ تو یہ کیمسٹری کی ڈیفنیشن ہے یہ سیکنڈ لائن کے اندر سائنس کی وہ برانچ ہے وہ شاخ ہے جو ڈیل کرتی ہے جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ کمپوزیشن یہ لفظ بار بار آئے گا کمپوزیشن ہوتا ہے کہ کوئی چیز کن چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں ہیں جنہوں نے حصہ ڈال لیا ہے اس چیز کو بنانے میں اس کو کمپوزیشن کہتے ہیں سٹرکچر کہ وہ بنی کس طرح سے ہے کونسی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے وہ ٹیڑی ہے کس طرح کی ہے سٹرکچر اس کو کہتے ہیں پراپرٹیز اس کی حصوصیات کیا ہے دیکھنے میں کیسی ہے چکھنے میں کیسی ہے اگر وہ کسی سے کے ساتھ ریاکشن کرے گی تو پھر کیا کرے گی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کی ایڈ ریاکشن وہ ریاکشن والی بات بھی آگیا آگئی تو کیمسٹری کی ڈیفنیشن کیا بنی کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جو مادہ ہے مادہ ہوتا ہے مادہ چیزیں کوئی بھی چیز جتنی بھی چیزیں ہمارے اردگرد ہیں وہ ساری کسی نہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہے اسی کو ہم مادہ یا میٹر کہتے ہیں تو یہ جو میٹر ہے مادہ ہے کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے کن چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے اس کی حصوصیات کیا ہے کیسے یہ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں کیمسٹری میں آتی ہیں آگے یہ دیکھیں یہاں میں نے کچھ چیزیں کو انڈرلائن کیا ہوا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری کیمسٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں پیٹرو کیمیکل پروٹیکٹس جو پیٹرولیم کی جو زمین کے اندر سے تیل نکالتے ہیں اس کی جو چیزیں بنتی ہیں بہت ساری ہزاروں چیزیں بنتی ہیں میڈیسن دوائیاں ہم بناتے ہیں یہ دوائیاں کس کی وجہ سے پاسیبل ہو رہی ہیں کیمسٹری کی وجہ سے ڈرگز ہے سوپ ہے یہ سابون بنتے ہیں یہ باقی ڈیٹرجنٹس ہیں کپڑے دونے کے لیے سرف بن رہا ہے پیپر ہے پلاسٹک ہے پیٹ ہے تو یہ ہم اس کی اگزیمپلز بتا سکتے ہیں کہ کیمسٹری کا ہمیں کہاں کہاں فائدہ مل رہا ہے اب دیکھیں اس کے بعد یہ آ جائیں گی برانچیز آف کیمسٹری یہ پورا پیراگراف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہی سارا کچھ ہے اب سیدھا اپنے برانچیز پہ آ جانا ہے یہ پہلی برانچ ہے فیزیکل کیمسٹری اب یہ زیارے امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اوپر ہم نے کیا یاد کرنا ہے یہ کیمسٹری کی ڈیفنیشن اردو میڈیا والے بھی سمجھیں چیز کو تو جو پہلی ہماری برانچ ہے کیمسٹری کی وہ کیا ہے فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری کیا ہے کہتا ہے فیزیکل کیمسٹری اس کی ہم کیا ڈیفنیشن بناتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے برانچ آف کیمسٹری کی وہ والی شاخ جو ڈیل کرتی ہے تعلق کس کا تعلق کن کا تعلق ہونے لگا ہے کمپوزیشن اور فیزیکل پرپرٹیز کمپوزیشن دیکھیں پھر لفظ آیا کمپوزیشن کا مطلب کہ کچھ چیز کن چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے ایڈ فیزیکل پرپرٹیز اور اس کا جو حصوصیات ہیں وہ کیا ہیں فیزیکل پرپرٹیز ہوتی ہیں جو دیکھنا چکھنا سننا ٹھیک ہے وہ ذائقہ اس کا کس طرح سے ہے دیکھنے میں کس طرح کی لگتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو کیسے وہ چیز بنی ہوئی ہے اور اس کی حصوصیات کیا ہے ان کا اپس میں تعلق اور کس کا ظاہر ہے میٹر کا مادے کا along with the changes in them اور ان میں جو تبدیل ہی آتی رہتی ہے time کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے سو مادے کی جو composition ہے اور اس کی جو physical property ہے ان کا جو relationship ہے اور ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں changes آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں physical chemistry اب یاد کرنے والی چیز تو آپ کی یہاں تک ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے لے گئے ادھر تک لیکن ہمیشہ اگلی line بھی پڑھ لیا کریں کیونکہ اس نے اس کو explain کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا physical chemistry number two جو ہے organic chemistry ہے organic کیا چیز ہے یہ organic اور inorganic یہ بہت important ہے بہت زیادہ ان کو ضرور یاد کرنا ہے سمجھ لینا ہے لکھ لینا ہے organic chemistry is the study of اب اگین یہاں سے آپ اس کو start کر لیں the study of covalent compound اب covalent یہ bond ہوتے ہیں یہ آگے چوتھا پانچ مچہ پٹرہ شاید کے چھے میں وہاں پہ یہ بڑی تفصیل میں آتے ہیں کہ bonding کیا ہوتی ہے اس میں کس میں ہیں covalent bond ہے آئینک bond ہے تو covalent bond اس میں بنتا ہے جب electron جو دو items ہوتے ہیں اپنے electron شیئر کرتے ہیں ایک electron وہ دیتا ہے ایک electron وہ دیتا ہے تو جو دو electron ہے وہ بھی use کر رہا ہوتا ہے اور ادھر والا item جو ہے وہ بھی use کر رہا ہوتا ہے اب یہ تفصیل سے بتاؤں گا تو covalent compound ہونے چاہیے کس کے ہونے چاہیے carbon اور hydrogen کے یہ اصل بات ہے کیونکہ اور لوگوں کے بھی compound ہوتے ہیں اور چیزوں کے بھی لیکن ہم نے کن کو سرد دھیان رکھنا ہے carbon اور hydrogen کے جو compound بن رہے ہیں اور دیکھیں اس کے لئے special نام بھی اس نے دیا ہے hydrocarbons ٹھیک ہے ان کو special نام hydrocarbon carbon بھی آگی hydrogen بھی آگی ٹھیک ہے تو وہ والے compound کو study کرنا ہے کون سے جس میں carbon اور hydrogen موجود ہو and their derivative اور ان سے آگے سے بھی اور جو بنتے ہیں derivative کا مطلب ہوتا ہے ان سے اور آگے جو compound ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا سمجھ آیا organic chemistry میں کیا ہم نے کرنا ہے compounds کو پڑھنا ہے کس کے carbon اور hydrogen کے compounds کو اور ان سے اور آگے سے جو compounds بنتے ہیں تو یہاں تک تو یہ proper definition ہے اور آگے اس نے بتایا ہے کہ یہ جو organic compounds ہیں قدرتی طور پر بھی موجود ہوتے ہیں اور کچھ ہم libotrys کے اندر بھی بناتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے یہ بناتے ہیں اور یہ بڑے فائدہ ماند ہے ہمارے لئے اس کے بعد ہے inorganic chemistry so inorganic chemistry میں کیا کہہ رہا ہے deals with the study of all elements تمام جتنے بھی elements ہیں ہمارے پاس جیسے لوہا ہے چاندی ہے hydrogen ہے carbon ہے oxygen ہے یہ سارے elements ہیں اکیلے اکیلے الادہ الادہ ہیں یہ ٹھیک ہے ابھی کسی کے ساتھ mix نہیں ہوئے یہ ان کو elements کہتے ہیں ٹھیک ہے تمام طرح کے elements کو پڑھتے ہیں ان کے compounds کو پڑھتے ہیں compound کا مطلب کیا ہے compound اگر سمجھ نہیں آرہی compound ہوتا ہے جیسے پانی ہے H2O hydrogen اور oxygen یہ دونوں مل کے ایک نئی چیز بناتے ہیں پانی H2O water تو وہ کیا ہے اس کا compound hydrogen اور oxygen تو compound ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں مل کے ایک نئی چیز بنا رہی ہوتی ہیں ان کو compound کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے elements کو پڑھنا ہے ان سے جو بننے والے compounds ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے لیکن وہ compound یہاں سے نکال دیں گے جس میں carbon اور hydrogen آتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے organic chemistry علیدہ سے بنائی ہوئی ہے تو organic chemistry میں hydrogen اور carbon کے compounds پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے compounds ہیں وہ کس میں آئیں گے in organic chemistry میں آئیں گے اور اس سے جو اور بن رہے ہیں تو یہ اس کی definition یہاں تک آپ کر لیں گے صحیح ہو گیا تو یہ in organic definition بن گئے آگے چلے آگے ہے bio chemistry دیکھیں نام کی اندر ہی ہوتا ہے bio chemistry bio ہوتا ہے زندہ چیزیں living things تو living things کے اندر chemistry کیا چال رہی ہے it is the branch of chemistry in which جس میں we study the structure ظاہر ہے کیسے وہ چیز بنی ہوئی ہے composition کن کن چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے and chemical reaction اور ظاہر ہے ان کا reaction کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا reaction جو ہوتا ہے of substances لیکن and اصل بات یہ ہے found in living organisms جو زندہ چیزیں ہیں ان کے اندر جو مجموعہ چیز ہیں ہم انسان ہیں ہم living things ہیں ہمارے اندر جو reactions ہو رہے ہیں جو chemicals ہیں ہمارے میدے میں acid ہوتے ہیں ھیک ہے hcl acid ہے اور چیزیں ہیں تو اور بھی بڑا کچھ ہو رہا تھا ھیک ہے living things کے اندر جو بھی chemical changes ہو رہی ہوتی ہیں وہ سارے کی سارے قسمیں آئیں گی bio chemistry میں تو یہ بھی ہم definition یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے لکھیں گے الہیدہ سے ایک register بنا لیں chemistry کا الہیدہ سے physics کا الہیدہ سے یاد کیا لکھا یاد کیا لکھا یہ اس پہ time تو زیادہ لگتا ہے لیکن اس پہ پکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لکھنا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد industrial chemistry ہے تو یہاں ہم پڑے ابظہرے industry ہے یعنی ہماری سنتیں ہیں ہماری جو factoryیاں ہیں تو factoryوں میں جو chemicals وغیرہ بان رہے ہوتے ہیں وہ industrial chemistry ہوگی the branch of chemistry that deals with the manufacturing manufacturing کا مطلب بنانا produce کرنا off chemical compound جو بھی compound ہم بناتے ہیں on commercial scale commercial scale کے جن کو بنا کہ ہم بیچتے آگے سے is called industrial chemistry ٹھیک ہو گیا یہ میں نے ابھی آپ کو وہ بتا دیا کہ ہماری سنتوں کے اندر جو ہم یہ compound بناتے ہیں تو یہ ہماری industrial chemistry کی definition اس کو بھی یاد کریں لکھیں nuclear chemistry اب nuclear chemistry ہے تو یہ nucleus کے مطلق ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کئیوں کو اگر نہیں پتا کہ ایک atom کی شکل کیا ہوتی ہے ایک atom کے اندر دو parts ہوتے ہیں ایک اس کا nucleus ہوتا ہے جس میں neutron اور proton ہوتے ہیں جو center میں ہوتا ہے اور ایک electron اکیلا بچارہ باہر باہر اس کے چکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے ایک اندر والا nucleus تو جو nucleus ہے اب وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا چیزیں ہیں ان کو study کرنا nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radio activity بعض atoms ایسے ہیں جن کے اندر سے شوائیں نکلتی رہتی ہیں وہ decay ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر سے وہ تین طرح کی شوائیں ہیں alpha, beta, gamma یہ end پہ اب الے chapter کے اندر تفسیر سے پڑھیں گے تو ان شوائوں کو پڑھنا ان کو radio activity کہتے ہیں اس کو read کرنا nuclear process اس کے nucleus یعنی کہ center کے اندر کیا کچھ کام چال رہے ہیں ان کی properties حصوصیات کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا nuclear chemistry آگے چلیں environmental chemistry ہے تو environment کا مطلب کیا ہوتا ہے محول ہمارے اردگرد کا جو محول ہے تو محول کے اندر جو ہمارے یہ compounds ہیں elements ہیں اور ان میں کیا changes آ رہی ہیں it is a branch of chemistry in which we study about components components again وہ یہ ہے کہ composition کہ وہ چیزیں کن کن چیزوں سے بنی ہوئی ہیں components of the environment محول کے اجزاء محول کے اندر کونکونسی چیزیں ہیں and the effect of human activities اور انسانی جو کام ہے سرگرمی ہے اس کا effect کیا ہے اثر کیا ہے on the environment محول کے اوپر یعنی محول کین چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے اور انسانی جو کام ہے ان کا اس محول پہ کیا اثر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ظاہر ہے environmental chemistry میں آئے گا پھر analytical chemistry ہے analytical میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نا ایک کوئی بڑی سی چٹان ہے تو اس کا کچھ حصہ توڑ کے تو اس کو laboratory میں لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی چیزیں ہیں تو analyze کرنا چیزوں کو سمجھنا ٹھیک ہے analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with separation کیسے ہم الیدہ کریں گے separate کریں گے and analyze اور اس کا متعلیہ کریں گے سمجھیں گے اسے half a sample ایک sample کا sample وہی کہ ایک بڑی چیز میں سے تھوڑی سی چیز الیدہ کر لینا to identify کہ دیکھا جائے کہ اس کمپوریٹ کہ اس کی اجزاء کیا ہے کن کن چیزوں سے یہ مل کے بنا ہوا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا analytical chemistry اور کوئی ہے definition نہیں یہ definition ہتم ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس نے ایک نا ایک ڈھپا ساج بنایا ہے اس کے اندر کچھ سوال ہے یہ سوال وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان میں سے سوال ہے تو آپ نے یہ سوال پڑھنے ہیں یا آپ کا کام ہے ہومورک ہے آپ ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں جو بات پوچھی ہوئی ہے پیچھے ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں وہ definitely مل رہی ہے آپ ڈونڈیں نہیں ملے گا بعد میں میں شالا جب وہ exercise کرواؤں گا اس میں یہ questions بھی آپ کو بتا دوں گا اب یہ تھوڑا سا اور پڑھ لیں یہ جو ہماری basic definitions ہیں یہ بڑی مزے کی ہیں ان کو ضرور read کر لیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور آسان ہیں دیکھیں سب سے پہلے matter میں نے ابھی آپ کو explain کر دیا تھا کہ ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری matter سے بنی رہی ہیں مادے سے بنی رہی ہیں ہم انسان دیکھیں نا وجود ہے ہمارا وزن بنتا ہے computer ہے how I even ہے تو how I اندر oxygen ہے nitrogen ہے carbon dioxide gas ہے gasیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وزن کچھ نہ کچھ ہے effect ہے ان کا تو کوئی بھی چیز جو اپنی شکل رکھتی ہے تو وہ مادے سے بنی رہی ہیں ہمارے پوری کہنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ مادے سے بنایا کوئی بھی چیز جس کا وزن ہو اور جگہ گیرتی ہو اس کو ہم کہتے ہیں matter یہ matter کی definition یہ والی ہو جائے گی اس کے بعد یہ substance ہے substance کہتے ہیں کوئی بھی چیز لیکن یہ چیز کیا ہوگی حالس شکل میں ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں سونا ہے تو سونا پھر سونا ہی ہو سونے کے اندر کوئی اور چیز نہ شامل کی ہو لوہا ہے تو پھر وہ لوہا ہی ہو piece of matter مادے کا ایک حصہ in pure form یہ اصل بات اس کی pure حالت ہونی چاہیے is termed as substance اس کو ہم substance کہتے ہیں تو یہ substance کی definition آپ کی یہ بن گئی اس کے بعد یہ mixture ہے یہ میں نے آگے آپ کو بتایا کہ ایک compound ہوتا ہے اور یہ mixture ہوتا ہے اس کا proper سوال آگے آنا ہے mixture یہ ہے کہ آپ نے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا رکھ دیا ایک جگہ ان کو goal دیا ہے ان کو وہ mix کر دیا ہے تو وہ mixture ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ mixture میں ہر چیز اپنی اپنی properties کو maintain رکھتی ہے اور اس کی بہتری مثال ہماری ہوا ہے ہوا کے اندر ابھی بتایا نا اس میں nitrogen بھی ہے oxygen بھی ہے carbon dioxide gas بھی ہے اور بھی چھوٹ چھوٹی gas ہے لیکن یہ ساری اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں یعنی ہوا کے اندر یہ ساری اپنی اپنی properties لے کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن جیسے پانی بنتا ہے پانی mixture نہیں ہے پانی compound ہے کس کا hydrogen کا اور oxygen کا اب hydrogen علیدہ سے gas ہے oxygen علیدہ سے gas ہے ان کی اپنی properties ہے لیکن جب دونوں ملتی ہیں تو پانی بنا دیتی ہیں liquid farm میں ایک نئی چیز بن جاتی ہے تو compound میں totally ایک نئی چیز بن جاتی ہے mixture میں نئی چیز نہیں بنتی جیسے سلاحہ دار بناتے ہیں تو اس میں گاجر بھی کاٹ رہے ہیں اس میں مولی بھی کاٹ رہے ہیں پتے کاٹ رہے ہیں سے taste آ رہا ہو تو اپنے اپنے taste ان کے برقرار ہے تو mixture میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ mixture کی definition کیا لکھی بھی ہے یہ درہ دیکھتے ہیں یہ mixture کی definition ابھی یاد نہ کریں وہ ابھی آگے آنی ہے تو mixture بسے بسے ذہن رکھ لیں ٹھیک ہے وہ آگے آئے گا پھر یہ physical properties ہوتی ہیں اور chemical properties ہوتی ہیں بس یہ دوہ definition دیکھ لیں physical میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھنا چکھنا سننا سونگنا ٹھیک ہے یہ physical ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ definition ہے the properties وہ خصوصیات those are associated with the physical state یعنی physical state ہوتا ہے اس کا جو body ہے کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے اس کا جسم کیا ہے اس کو دیکھنے سننے چکھنے سے کیا ہے تو physical state جو ہے اسی کی substance کی اس کی جو properties ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ physical properties ہیں اور یاد اس نے بتایا like colors smell taste hardness رکھ لیں گے بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھر سے لے گئی یہاں تا یہ physical property کی definition ہے اور آگے یہ chemical ہے تو chemical میں تبدیلی آ جاتی ہے یہ اصل ہے chemical properties depend upon the composition of the substance یہاں پہ proper definition نہیں ہے میں بھی آگے کہیں نظر آئے تو یہاں definition یہاں سے مت کریں یہ definition اس کی physical کی اوپر ٹھیک ہے وہ اوکی ہے definition اور یہ دیکھیں بڑا اچھا اس نے بنایا ہے کہ overall اور حال ہر چیز matter ہے matter کی آگے سے دو قسمیں بنا لی ہم نے پیور حالت میں ہو تو substance ہوتی ہے یعنی ایک الاندھا چیز اور اگر impure ہو اس میں اور چیزیں add ہو جائیں تو اس کو mixture کہتے ہیں لیکن mixture کی آگے سے اور دو قسمیں ہیں homogenious mixture اور heterogenious homogenious ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے for example شربت بنا رہے ہیں تو جب آپ چینی گولتے ہیں تو آپ کی چینی اچھی ذرا سے گلی ہو اوپر سے چمچ اٹھا کے پی لیں یا نیچے سے اٹھا کے پی لیں وہ ایک جیسا taste آئے یعنی بالکل صحیح والی mix ہوئی چیز تو اس کو homogenious کہتے ہیں اور اگر صحیح mix نہیں ہوئی چینی نیچے بیٹھے ہوئی ہے اب پیتے ہیں کنج بھی پیتے ہیں اور اوپر سے tasty آرامیٹھا ہی نہیں اور جب end سے پیتے ہیں تو بہت میٹھا ہوتا ہے تو وہ hydrogenious ہے کہ پرابر صحیح mix ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو homogenious اور hydrogenious میں فرق اور substance ظاہر ہے ہم نے بتایا کہ ایک element ہے جو پیور حالت پہ اتر compound میں نے آپ کو mixر کا بتا دیا اب یہ ابظہر ہے تفصیل آگے آئے گی اس کی تو فیلحال یہاں تک رکھیں next انشاءاللہ یہ جو page number 5 یہاں سے ہم start لیں گے جتنی ہم نے brackets میں چیزیں لگائی ان کو ضرور یاد کر لیں لکھ کے دیکھیں کیونکہ یہ آپ نے کرنی کرنی چاہے ابھی کر لیں چاہے بعد میں کر لیں ابھی کریں تو فائدہ ہو جائے گا اوکے پھر بچے اللہ آپ کریں